مجلس چہلوں بھائی صالح ثواب مرہومہ بدرالنسا بنتے فضل نقوی اور اس شاعر اہل بیت نیار مجیدی صاحب کے اس شیر کے ساتھ میں اس مجلس کا آغاز کر رہا ہوں کہ مدھے علی و ماتم شبیر کے طفیل مدھے علی و ماتم شبیر کے طفیل جو پہلے سے تیار ہے اس گھر میں لے کے جاؤ یہ حکم فاطمہ ہے فرشتوں کے واسطے بدرالنسا کو قلدے پیمبر میں لے کے جاؤ اور اب میں گزارش گزار ہوں جناب زہیر عباس صاحب سے کہ وہ اشار پیش کریں ایک باواز اب لائے نعرہ سلوات موترمہ بدرالنسا بدر کے ایک نوہے کے چند اشار پیش ہیں دھیمی اکبر شاہ کی رفتار ہے دھیمی اکبر شاہ کی رفتار ہے تم تک آ جانا بہت دشوار ہے دھیمی اکبر شاہ کی رفتار ہے گردن اصغر سے ناوک پار ہے گردن اصغر سے ناوک پار ہے دھوٹ کے بدلے لہو کی دھار ہے دھیمی اکبر شاہ کی رفتار ہے حضرت زینب ہیں اور دربار ہے ہائے کیا تقدیر کی رفتار ہے دھیمی اکبر شاہ کی رفتار ہے دیکھ تو اے شمر آنکھیں کھول کر حلق پر کس کے چھوری کی دھار ہے دھیمی اکبر شاہ کی رفتار ہے تھم کے چلائے ہواوں دشت میں جلتے خیموں میں کوئی بیمار ہے دھیمی اکبر شاہ کی رفتار ہے جس طرف عابد گئے ہیں راہ میں بیڑی ارز انجیر کی جھنکار ہے دھیمی اکبر شاہ کی رفتار ہے یہ علی اکبر ہے مسروف وغا یا نبی کے ہاتھ میں تلوار ہے دھیمی اکبر شاہ کی رفتار ہے بر کی دنیا بھی روشن ہو حسین بر کی دنیا بھی روشن ہو حسین کربلا جانے کو وہ تیار ہے دھیمی اکبر شاہ کی رفتار ہے اب میں گزارچ گزار ہوں آفتاب شریعت علی جناب مولانا سید کلبے جواد صاحب قبلہ سے کہ وہ رون قفروز ممبر ہوں اور مجلس کو کتاب کریں اللہمہ صلی اللہمہ محمد وآلیم اللہمہ صلی اللہمہ محمد وآلیم دیو شیعر کی کتاب دیتا دیو شیعر بھی بھڑھ ایماز ان کی بتائب دیتا ہے وہ کتاب دیتا ہے شیعر بھی پڑھ دیتا ہے ان کی ذوشن ہو خوشن ہو روئی کو کتاب دیتا ہے بھائی بھائی دیمی ایک بڑی کون سیسے ہیں فاتح اعوذ باللہ السمیل العلیم و الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ لب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابل قاسم محمد و اہل بیتی الطیبین والطاہرین والمحسومین اما بعده فقط قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المبین وهو اصدق القائلین یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبم و قبائل لتعارہو انا اکرمکم عند اللہ اتخاکم قضاری شیخ مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ توحید تطلاوت فرماکم بدر النساء صاحبہ مرہومہ بنت جناب حسینی شیر فضل لقفی مرہوم کی روحوں کو سر سوا فرماتے ہیں فضل لقفی مرہوم کی روحوں کو سر سوا فرماتے ہیں مرہومات جناب بدر النساء صاحبہ بدر انکل ایک نوحے کی چن اشار سنیں آپ کا پورا گھرانہ جو ہے وہ نوحہ کہنے میں اور شعر و شاعری میں عالمی شہرت رکھتا ہے آپ کے دادا جناب جو دیویل ہند کے نام سے جن کو پکارا جاتا تھا جناب زاخر صاحب انہیں نے جو جدید نوحہ ہے اور اس کی بنیاد رکھی کے دیویل میں اور نیسے پہلے نوحے میں صرف مسائب پرزور دیا جاتا تھا اور صرف مسائب ہوتے تھے لیکن یہ جناب زاخر صاحب پہلی شخصیت کے دیویل میں نوحے میں تغذل کا رنگ اختیار کیا اور نوحے کو اس کی میراج پر پہنچایا اور آج جو اردو عدب کا حصہ نوحہ بنا ہے تو اس میں بنیادی حیثیت جو جناب زاخر صاحب کے نوحے کی ہے اور اس کے بعد بدلنسا صاحب صاحبہ کے جو والد جناب حسینی شایر صاحب آج ہزاروں ہزار نوحے پورے دنیا میں ان کے پھیلے ہوئے ہیں اور شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں زاخر صاحب یا نافل صاحب کا نوحہ نہ پڑھا جاتا ہو اور انہوں نے اس نوحے کے اور بلندی عطا فرمائی اور اس کا اور شہرت اور اس کا عظمت اور انہوں نے اور عطا فرمائی ان کے چچا جناب اولاد حسین صاحب شایر دیکھت خلص تھا وہ بھی زبردست مرسیہ گو بھی تھے اور زبردست توہا گو بھی تھے اور شایر بھی تھے گزل کے بھی بہت بڑے شاعر ہو رہے ہیں انہی نے بھی اردو عدق بنتہ خدمت کی اسی طرح تھا اس کا پورا خانوادہ ان کے بھائی زہیر عباس صاحب جو شاکر لگتا ہوں کے نام سے ان کے بھی نوحے پڑھے جاتے ہیں اور وہ بھی ان کے بھی نوحے بہت مشہور ہیں ان کے داماد ان کے شایقیل حسن شمسی وہ بہت بڑے صحافی بھی ہیں اس کے ساتھ شاعر بھی ہیں نوحہ گو بھی ہیں غزل کے شاعر بھی ہیں اسی طرح سے دیکھا جائے تو ان کے اور جتنے بھی ایزا پورا خاندان جہاں جہاں پر آپ نظر ڈالیں گے وہ پورا خاندان جو ہے وہ صرف شاعروں کے خاندان ہے اور عدیبوں کے خاندان ہے تو ان کی رگ رگ میں جو تھے وہ شاعری تھی اور کہ خون میں شاعری کھلی بھی تھی اور ابھی آپ نوحہ جو سناؤس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں نوحہ ہے وہاں ایک تغذل کا انداز بھی اس میں ہے کہ جس کی وجہ سے نوحہ جو ہے وہ اردو حضب کا ایک پارٹ اور ایک جز بن گیا ہے اور ظاہر ایک اہل بیت کی شان میں جو نوحہ کہنے والے ہیں اور جو ان کی شان میں مدھا کرنے والے ہیں ان کے بہت بڑا مرتبہ ہے ان کی بہت بڑی شان ہے ان کی اور یہ نوحے جو ہیں اور یہ قصیدے جو ہیں اور یہ مرسیہ جو ہیں یہ ایم ایم آسمین کی خدمت میں پیش ہی جاتے تھے اور ایم ایم آسمین ایسے شاعروں کی بے انتہا قدر فرماتے رہے ہیں اور بہت سے واقعات مشہور ہیں کہ انہی نے کتنی قدردانی کی ہے یہاں تک کہ جو دوسرے درباروں میں جو شعرات تھے لیکن جب انہی نے مدھایر بیت میں کوئی قصیدہ کہا ہے فرزدق نام کے شاعر کی ان کا واقعہ مشہور ہے کہ حشام عبد الملی اپنے حشام جو تھا وہ اس وقت بلی اہد سلطنت تھا اور جس وقت وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ کئی مرتبہ اس نے کوشش کی جاکہ حجر اس وقت کو بوسا دے لے لیکن اتنی بھیڑ تھی اتنا مجمع تھا کہ وہ دھکے کھا کر واپس آ جاتا تھا کئی مرتبہ صحیح کی جبکہ فوج اس کے ساتھ تھی سبائی اس کے ساتھ تھے وہ بھی اس کے لیے راستہ نہیں منا پائے تھے وہ یہ جہاں تھک کر کونی میں بیٹھ گیا تو اس نے دیکھا ایک دورانی شکل کا جوان آ رہا ہے دیسے ہی جوان سامنے آیا ویسے ہی مجمع کائے کتنا پھٹنے لگا اور پورا راستہ بن گیا جس طرح سے دریہ آیا نیل میں جناب موسیٰ کے لیے راستہ بن گیا تھا اسی طرح سے اس مجمع میں جناب اس شخص کے لیے اتنے جوان کے لیے وہ راستہ بن گیا اور اس نے چنان سے آ کر حجر اس وقت کے بوسا دیا اور اس کے جانتا تھا اگرچہ پہچانتا تھا لیکن جاہولِ عارفانہ کے طور پر سے کہا رہی کون آزمی ہے یہ کون شخص ہے وہاں پر فرزدق شارک کھڑے ہوئے تھے جو در اگرچہ درباہ سے تعلق رکھتے تھے لیکن اسی وقت فی البدی ایک قصیدہ کہا کہ جو آج بھی عربی عدب جز بنا وہ قصیدہ آج بھی کوئی بھی عربی عدب اس وقت مکمل نہیں جب تک فرزدق قصیدہ اس میں شامل نہ کیا جائے اور اس وقت پورا فی البدی ایک قصیدہ کہا جس میں کئی کئی کتنے اشار اس میں ہیں اور اس میں کہا کہ تم نہیں جانتے تو نہ جانو اس کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ شخصیت وہ ہے کہ جس کے قدموں کی چاپ کو کعبہ پہچانتا ہے جس کو بتھا پہچانتا ہے جس کو جو ہے پورا جو ہے وہ مکہ پہچانتا ہے تم نہ پہچانو تو نہ پہچانو اس کی عظمت میں کوئی فرق آنے والا نہیں اور اس کے بعد عبدالملک حشام نے فورا کہا اسے کہ تو میرے دربار کا شاعر ہے اور میرے تو مخالفت اس کی مساہ کر رہا ہے تو نے میرے لئے ایسا قصیدہ کبھی نہیں کہا تو نے اتنا اچھا قصیدہ میرے لئے کبھی نہیں کہا تو فرزدق نے بے اختیار کہا کہ تیرے لئے بھی کہہ دیتا موکہ تیری ماں بھی کرنی کی ماں جیسی ہوتی تیرا باپ بمین کے باپ جیسا ہوتا تیرا نانا بین کے نانا جیسا ہوتا تیری دادی بھی ان کی دادی جیسی ہوتی ہے تیرے لیے ایسے ہی قصیدہ کہہ دیتا یہ شخصیت ہی ایسی ہے کہ جس کے لیے جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے ایک سلوات پھیجے محمد و آل محمد تو ان کے آج بھی قصیدے بدل انرسان صاحبہ کے کہ ہم ان لوگ ہماری میری ہماری خاندانی رشتہ دار بھی ہیں وہ ان کے آج بھی اتنی نوحے جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں اور یہ نوحہ تو میں بچپن سے سنتا چلا رہا ہوں جو ابھی پڑھا گیا بچپنے سے میرے کانوں میں اس کی آواز پڑھی ہوئی ہے کہ اشار کانوں میں پڑھے ہیں تو ایک بہت ہی اچھی شخصیت جو ایسی طرح سے وہ ایک عدیبہ بھی تھی رائٹر بھی تھی لکھتی بھی تھی اور ورسوں سے ان کے مضامین بھی چھپ رہے ہیں مذہبی مذہبی مضامین لکھتی تھی ان کے مضامین بھی چھپ رہے ہیں تو ایک بہت ان کے شوہر وہ بھی بہت ہی عظیم خاندان سے ان کا تعلق تھا جناب کوکف قدر صاحب وہ وزیلی شاہ کی نسل سے اور وہاں کرکتے میں رہتے تھے تو وہ وہ بھی ادبی خاندان پورا ہے اور جناب کوکف قدر صاحب جو تھے ان کے شوہر وہ بھی ایک بہت بڑے عدیب تھے اردو عدب کے اور بلکہ پوری نسل اگر دیکھا جائے تو وہ بھی عدیبوں کی نسل شاہ یہاں تک وزیلی شاہ جو ان کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ شاعر بھی تھے اور عدیب بھی تھے اور بہترین نوہا گو تھے نوہا کہنے والے تھے مرسیے بھی ہیں تو دیکھا جائے تو ان کی نہنیال وداریہ ان کی سستال اور میکہ دونوں میں جو ہے وہ عدد بھی ہے شاعری بھی ہے اور اس کے لیے وہ دنیا میں سارے مشہور ہیں یہ ایسی شخصیت دنیا سے رخصتی قدرت پران مجید میں اعلان فرما رہی ہے اور ایک اپنا کلیہ بیان کر رہی ہے قدرت اور ایک اپنا قانون بیان کر رہی فطرت کا کہ دیکھو ہم نے اے تمام انسانوں کو خطاب کر کے کہا جا رہے ہیں یا ایوہا ناس تمام انسانوں کو خطاب کرے کہا جا رہے ہیں یا ایوہا ناس انہا خنقناتو بذکر انہا انسا ہم نے تم کو ایک برد اور ایک عورت سے پیدا کیا و جالناکم شعوب و وقبائلہ لتعارفو اور تم کو ہم نے خاندانوں میں باتا تم کو ہم کے قبیلوں میں باتا لتعارفو تاکہ پہچانے جاؤ تاکہ تمہاری پہچان ہو تاکہ تمہارا تعارف ہو اور اس کے بعد عزت کا جو حقیقی ذریعہ ہے وہ قرآن میں مزید بتا رہا ہے انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم دیکھو تمہیں بہترین عزت والا وہ ہے کہ اس کا کردار بلند ہے اسی کو عزت حاصل ہوگی کہ جو بلند کردار ہے دنیا میں ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ عزت حاصل کرے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ بے عزتی ساتھ کے زندگی بسار ہو ایک معمولی آدمی بھی چاہتا ہے کہ لوگ جھک کر اس کے سلام کریں لوگ اس کی تعظیم و تقریم کریں تو وہ سوچتا ہے کہ دولت کے ذریعے سے عزت حاصل ہوتی ہے جو دیکھتا ہے کہ دولت بندوں کے دروازوں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے تو وہ دولت حاصل کرنی کی کوشش کرتا ہے اور جب صحیح طریقے سے دولت نہیں ملتی ہے تو غلط طریقے اختیار کرنے نکھتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں غلط فہمی یہ ہے کہ دولت سے عزت ملتی ہے لہذا وہ چاہتا ہے کہ اس بھی دولت ملے لوگ اس کے سانے بھی سر جھکا ہے لوگ اس کے دروازے بھی کھڑے ہوں اس کے دروازے بھی مجمع لگے جب وہ دیکھتا ہے کہ دولت بندوں سے ملنے کے لوگ خواہش مند ہوتے ہیں تو وہ بھی دولت حاصل کرتا ہے جب صحیح راستے سے نہیں ملتی تو وہ غلط راستے سے اختیار کرنے نکتا ہے غیر اخلاقی راستے اختیار کرنے نکتا ہے غیر شریح راستے اختیار کرنا نکتا ہے اسی طرح سے جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی عہدے سے عزت ملتی ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ جن کے پاس بڑا عہدہ ہے لوگ تڑپ رہیں گے ان سے مل لیا جائے لوگ بے شائن ہیں کہ وہ کمکہ ہاتھی ہم سے ملا لیں دو منٹ ہم سے گفت ہوئی کر لیں ہم سے دو منٹ ملاقات ہی کر لیں کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ عہدہ جو ہے وہ سبب عزت ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو بھی کوئی کرسی مل جائے اس کو بھی کوئی عہدہ مل جائے تو دو غلط رحمیاں آج کل انسانوں میں ہیں وہ ایک دولت سے عزت ملتی ہے اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ عہدے اور کرسی سے عزت ملتی ہے لیکن آپ یاد رکھیں یہ عزت نقلی ہیں یہ عزت جالی ہیں یہ عزت ذاتی نہیں ہیں کیونکہ جو دولت کی بدولت عزت ملتی ہے جب تک دولت رہتی عزت رہتی ہے اور ادھر دولت گئی ادھر عزت بھی گئی ادھر عزت بھی رخصت پھٹتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں وہی جو دسترخان کے اوپر ہر وہ بیٹھے رہتے تھے عزت دسترخان اٹھا ادھر مکھیاں اڑی اس کا مطلب ہے کہ دولت کے ذریعے سے عزت ملتی ہے وہ نقلی ہوتی ہے وہ اصلی اور ذاتی عزت نہیں ہوتی جب تک دولت رہتی ہے عزت رہتی ہے اور ادھر دولت گئی ادھر عزت گئی اسی طرح سے جو کرسی کے ذریعے عزت ملتی ہے جو جو عہدے کے ذریعے سے عزت ملتی ہے کوئی صاحب وزیر بن گئے معلومہ کے لوگوں کی بھیڑ لگی بھی ہے کوئی صاحب بہت بڑے معلومہ کہی کہ افسر بن گئے تو معلومہ کوئی کہاں بھیڑ لگی بھی ہے لیکن کب تک جب تک کرسی ہے لیکن دیکھئے محاورہ بھی ہے اور حقیقت نہیں ہے ادھر کرسی سے اترے ادھر عزت اتری اور اس کے بعد پھر کوئی پوچھنے والا اور کا نہیں ہوتا ہے لہذا یہ دونوں عزتیں جو ہیں وہ نقلی ہوتی ہیں جالی ہوتی ہیں وقتی ہوتی ہیں اور ذاتی نہیں ہوتی عزت زا اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے اس جذبے کو کچھ لے گی نہیں میں نے ارز کیا تھا کہ ہر انسان عزت حاصل کرنی کوشش کرتا ہے انسان کی فطرت میں کوئی عزت حاصل کرے تو قدرت نے اعلان فرمایا کہ دیکھو ہم تمہارے اس جذبے کو اس فطری خواہش کو کچھ لے گی نہیں کیوں کہ اگر کچھلنا ہوتا تو فطرت میں دی کیوں یہ تمنا دی کیوں فطرت میں یہ خواہش دی کیوں فطرت میں تو اب قدرت نے کہا کہ دیکھو جہاں ہم نے تمہارے تمنا دی عزت حاصل کرنے کی وہاں عزت حاصل کرنے کا صحیح راستہ بھی بتا رہے ہیں کس چینلز ہے تم کو صحیح عزت ملے گی تو یاد رکھو کہ نہ دولت سے حقیقی عزت ملتی ہے نہ کسی بڑے احدیت حقیقی عزت ملتی ہے حقیقی عزت اگر ملتی ہے تو بلندی کردار سے ملتی ہے تخوے سے ملتی ہے یہ عزت وہ عزت ہے جو ذاتی عزت ہوتی ہے جو اپنی عزت ہوتی ہے جو حقیقی عزت ہوتی ہے جو پائدار عزت ہوتی ہے میں نے ارث کیا آپ کے سامنے کہ جب تک دولت ہوتی عزت ہوتی ہے جب تک انسان کرسی پر بیٹھا عزت ہوتی ہے لیکن اگر وہ کرسی سے ہوترا دولت ختم ہی تو عزت ختم ہی لیکن اگر صاحب کردار ہے صاحب تکوہ ہے تو چاہے دولت ہو چاہے نہ ہو چاہے ظاہری طور پر کوئی حدہ ہو یا نہ ہو بلکہ یوں کروں چاہے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ کیوں نہ پڑا ہو لیکن جبریل آنا فقر محسوس کرے گا رضوان جو ہے وہ درزی بجانا فقر محسوس کرے گا فرشتے گھر کا جھولہ جھلانا فقر محسوس کرے گے یہ حقیقی عزت ہے یہ ذاتی عزت ہے ایک سلوات بھیجے اور محمد وآلہ اور یہی وہ عزت ہے جو حقیقی و ذاتی عزت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو بلندیاں حاصل ہوتی ہیں اور وہ ہے تقوہ وہ ہے بلندی کردار اور وہ ہے انسان کو جو ذاتی صفات و کمالات ہیں ان کی بنیاد پر جو عزت ملتی ہے وہ حقیقی عزت ہوتی ہے اور اس پہ پھر شرط نہیں ہے بہت توجہ رہے کیونکہ ایک مومنہ کے سلوات سواب کی مجلس ہے ایک خاتون کے سلوات سواب کی مجلس ہے لہذا ہمانتن جملیت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس پہ یہ قید نہیں ہے کہ وہ عزت حاصل کرنے والا مرد ہے یا عزت ہے خاتون ہے یا مرد ہے اگر مرد ہے اور بلند کردار نہیں ہے تو وہ بے عزت ہے اور اگر خاتونی کیوں نہ ہو لیکن کہ بلند کردار وہ ہے اور صاحبِ تخوہ وہ ہے تو حزت اسی کو ملے گی یہی وجہ ہے کہ جب جنابِ مریم کی والدہ کی آغوش پہ مریم آئی ہے تو جنابِ مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو بیت المقدس جو قبل اول ہے اس کب ہے اس کو مجاور بناو گی اس کو وقف کر دوں گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے لیکن بیٹے کے آغوش پہ جنابِ مریم آئی بیٹی آغوش میں آئی کبرا کر بارگاہ الہی برس کی کپالے والد میں نے تو بیٹے کی تمنہ کی تھی تاکہ بیٹا ملے تو تو اس کو میں مجابر بنوا دوں تو انہیں دائے خدرت آتی ہے کہ اے مریم کی ماں یہ مریم جو ہے وہ ہزاروں بیٹوں سے افضل ہے مریم یہ مریم کے ماں یہ مریم جو بیٹی تم کو دی ہے یہ ہزاروں بیٹوں سے افضل ہے ہماری بارگاہ میں مرد یا عورت ہونا سب میں عزت نہیں بنتا بلکہ بلندی کردار عزت بنتی ہے چاہے مرد ہی کیوں نہ اپنے توجہ اور عیرت کر رہا جاتا ہمارا ہرکا سا اشارہ ہے کہ چاہے مرد ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر صاحب کردار نہیں ہے تو رسول اپنی بزم سے اٹھا سکتے ہیں اسے اپنی بزم سے نکال سکتے ہیں اسے اور خاتون ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر بلند کردار ہے تو رسول خود کا عظیم کیلئے اس کی اٹھ سکتے ہیں ایک سروان ہے جو پرد آواز پردار اسی لی تمام شیعہ سنی کتابوں میں درد ہے کہ کلما دخلت فاطمہ قاما الہ رسول اللہ کہ جب بھی شہزادی فاطمہ زہرہ تشریف لاتی ہیں خود رسول اللہ تعظیم کے لیے اٹھ جاتے ہیں تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں اور ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں اور صرف اب اپنی جہاں پر بٹھاتے ہیں اتنی تعظیم و تقریم یہاں پر ایک پہلو از کر دوں یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے یہ بات کہی جاتی ہے شہزادی کی عظامت و شرف میں کمی کرنے کے لیے یہ ساتھ محبت بہت کرتے تھے لہذا محبت میں اٹھ جاتے تھے اس میں کوئی شرف دیں کوئی مرتبہ نہیں بہت زیادہ بیٹی سے محبت کرتے تھے تعظیم کے لیے اٹھ جاتے تھے بیٹی کے لیے تو میں ریعت کرنا چاہتا ہوں پوری توجہ ہے جو حضرات سننا ہے بہت توجہ سے اس دلیل کے سنے جب بس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر صرف محبت کے تقاضے کے طور دیکھیں رسول اللہ کا ہر عمل یا واجب ہے یا سنت ہے ہر عمل یا واجب ہے ہوایتہ کا عمل نہیں ہے کہ ہم نے کوئی عمل کیا لوگوں نے توجہ بھی نہیں دی کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب لیکن رسول اللہ کا ہر عمل یا واجب ہوتا تھا یا سنت بنتا تھا یہاں تک کہ علماء نے تحریر فرمایا ہے کہ ایک صحابی رسول ان کے ہاتھ میں جب خربوزہ آیا تو ٹپا ٹپ ان کے آنسوں آنکھوں سے گرنے لگے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں ہاتھ میں خربوزہ لیا تھے رو رہے ہیں کبھی خربوزے کو رو نہیں کیا بات ہے دیکھیں کونسا اس میں ہم کا پہلو ہے خربوزہ ہاتھ میں کہا خربوزے گر نہیں رو رہا ہوں بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کس طرح سے رسول خربوزہ کھاتے تھے کس طرح سے چھیلتے تھے تو اسی طرح سے خربوزہ بھی کارتا اسی طرح سے چھیلتا لہذا اس غم میں میں رو رہا ہوں کہ مجھے یاد ہی نہیں آرہا ہے کہ رسول اللہ خربوزہ کس طرح سے نوش فرماتے تھے یعنی اتنا سنت کے لوگ عمل کرنے پر شوقین تھے کہ ان کو یہ بھی خیال تھا کہ خربوزہ ہوتی طرح دکھائے کہ جس طرح سے رسول اللہ خربوزہ دوٹ فرامہ کرتے تھے تو تاکہ سنت پر عمل ہو جائے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے تو یاد رکھیں کہ اگر باپ کی حیثیت سے بیٹی کی محبت میں رسول اٹھ رہے ہوتے تو اسلامی شریعت میں یا یہ عمل واجب ہوتا یا سنت بنتا یا یہ عمل واجب ہوتا یا سنت بن جاتا لیکن کسی بھی مسئلہ کے فقی سے پوچھئے کہ اپنی بیٹی کیلئے اٹھنا سنت رسول کے طور پر ضروری ہے یا نہیں ہے یا واجب ہے یا نہیں ہے وہ کہے کہ نہیں نہیں یہ عمل مخصوصہ فاطمہ زہرہ کے لئے ہے یہ عمل مخصوصہ اس بیٹی کیلئے جس کا نام فاطمہ زہرہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کے اظہار میں نہیں اٹھ رہے تھے بلکہ عظمت شہزادی فاطمہ زہرہ کے اظہار میں اٹھ رہے تھے ایک سلوات بیدے پر محمد وانہ اور یہی پر اظہار کرنا چاہتا ہوں دو تیس جملے یہاں کے پر تمہیدن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مل سے دوسرے مل سے مہاہدہ ہوتا ہے ایگریمنٹ ہوتا ہے معلومہ ہندوستان سے اور روس سے ایگریمنٹ ہوا ہے ہندوستان سے معلومہ فلا دخان سے ایگریمنٹ ہوا ہے ابھی کچھ عرصے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان سے اور ایران سے ایگریمنٹ ہوا ہوئے تو خبر کے آئی تمام ٹی وی میں اور تمام اخبارات میں خبر آئی کہ صاحب ہندوستان اور ایران کے درمیان مہاہدہ ہوا لیکن جب ہم نے مہاہدہ دیکھا تو اس پر صرف دو سگنیچر سے اس کے پر صرف دو دسکت تھے ایک وہاں کے صدر کے دسکت تھے اور ایک یہاں کے مدیر آزب صاحب کے دسکت تھے تو جب دسکت دو ہیں سگنیچر دو ہیں تو خبر یوں آنا چاہیے تھی کہ صدر ایران روحانی صاحب اور یہاں کے جو وزیر آزب ہے موجی صاحب ان کے درمیان مہاہدہ ہوا لیکن دسکت تو دو ہی ہیں نہ بیرے دسکت ہیں نہ آپ میں سے کسی کی ہیں دسکت نہ ہمارے سگنیچر نہ آپ میں سے کسی کی سنیچر ہیں لیکن خبر کے آئی کہ ایران اور ہندوستان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا سن رہے میری بات کے توجہ سے جو اس کرنا چاہتا ہوں خبر کے آئی کہ ہندوستان اور ایران کے درمیان جبکہ خبر آنا چاہیے تھی کہ حسن روحانی صاحب اور یہاں کے جو وزیر آزب موجی صاحب ان کے درمیان مہاہدہ ہوا کیونکہ سگنیچر سردو ہیں تو ہر ایک کہے گا بہجیب تم برات کہہ رہے ہو انہیں نے ذاتی حیثیت سے دست نہیں کیے ہیں بلکہ انہیں نے ملک سربراہ کی حیثیت سے دست کیے ہیں ملک سردار کی حیثیت سے دست کیے ہیں اور سردار اور سربراہ کا عمل اکیلہ نہیں ہوا کرتا بلکہ جو جو سرداری کو مانتا ہوں سب کو عمل قرار پاتا ہے کیونکہ وہ ایران کے سربراہ ہیں ان کی سگنیچر کا مطلب یہ کہ ہر ایرانی کی سگنیچر ہو گئی اور یہ ہندوستان کے سربراہ ہے تو ان کی دست کا مطلب ہے کہ ہر ہندوستانی کی سگنیچر ہو گئی اسی لئے خبر آئے کہ ہندوستان اور ایران کے درمیان ایکریمنٹ ہوا اور مہاہدہ ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ سربراہ کا عمل اکیلہ اس کا نہیں ہوتا ہے بلکہ جو جو سربراہی کو مانتا ہوں سب کا عمل قرار پاتا ہے سردار کا عمل اکیلہ اس کا نہیں ہوتا ہے جو جو سرداری کو مانتے ہیں ان سب کو عمل قرار پاتا ہے تو اب حدیث کی لفظیں سنیے کہ کلما دخلت فاطمہ قاما الہا رسول اللہ نہیں توجہ فرمائی یہ نہیں حدیث کہہ رہی کہ باپ بیٹی کی تعظیم کے لئے اٹھ رہا ہے بلکہ حدیث کہہ رہی کہ اللہ کے رسول تعظیم کے لئے اٹھ رہے ہیں رسول اللہ تعظیم کے لئے اٹھ رہے ہیں یعنی باپ کی حیثیت تعظیم نہیں ہو رہی ہے اللہ کے رسول کی حیثیت سے تعظیم ہو رہی ہے تو اب مجھے اتنا بتاؤ کہ سردار کا عمل اکیلہ اس کا نہیں ہوتا سربراہ کا عمل اکیلہ اس کا نہیں ہوتا جو جو سرداری کو مانتا ہوں سب کے کسی سرے میں تحریر ہے کہ جب بھی آپ کسی سفر پہ تشیب لے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پہ تشیب لے جاتے تھے تو تمام عزیزہ سے ملاقات کرتے تھے تمام عزیزہ سے ملاقات کرتے تھے اور سب سے آخر میں کعبہ معظمہ جا کر کعبہ کا بوسہ دیتے تھے اور کعبہ کا بوسہ دیکھ اب کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے بس کیونکہ سیزے سفر پر روانہ ہو جاتے تھے تو اس کا مطلب ہے سفر کرتے وقت آخر میں کعبہ سے ملاقات اور کعبہ کا بوسہ اور اس کے بعد تشیب لے جاتے تھے جب سفر سے واپس آتے تھے یہ مکہ معظمہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے کعبے کے قریب جاتے تھے اس سے پہلے کے کسی عزیز سے ملے اس سے پہلے کے کسی رشتہ دار سے ملے کعبہ موظمہ جاتے تھے کعبہ کا بوسہ لیتے تھے اس کے بعد پھر کسی عزیز سے ملاقات ہوتی تھی اس کے بعد کسی رشتہ دار سے ملاقات ہوتی تھی تو شیرک کی ساری کتابیں لکھ رہی ہیں کہ رسول اللہ جب تشریف لے جاتے تھے مکہ موظمہ مشفر پر تو سب سے آخر جاتے وقت سب سے آخر میں کعبے سے ملاقات اور واپسی میں سب سے پہلے کعبے سے ملاقات اس کے بعد کسی اور سے ملاقات اب ہو گئی یہ رسول اللہ کی حجرت اب رسول اللہ مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ میں ہے تو اب مدینہ منورہ میں تو کعبہ ہے نہیں اب مدینہ میں تو کعبہ ہے نہیں جب تک مکہ میں محظمہ میں تھے سب سے آخر میں کعبے سے ملاقات پاپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو سب سے پہلے کعبے سے ملاقات کعبے کا بوسہ اب مدینہ منورہ میں تو کعبہ ہے نہیں اب بتاؤ یہاں رسول اللہ کی صیرت کیا تھی مدینہ منورہ میں رسول اللہ کی صیرت کیا تھی تو اب تاریخیں لکھتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں صیرت یہ تھی کہ جب کسی سفر پر روانہ ہوتے تھے تو سب سے آخر میں فاطمہ زہرہ کی پیشانی کے بوسہ لیتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ زہرہ سے ملتے تھے ان کی پیشانی کے بوسہ پہلے سب سے ملاقات بعد میں یہ ہے عظمت شہزادی کعبہ ہے فاطمہ یہ ہے یہ ہے مرتبہ شہزادی کعبہ ہے داہرہ کے ہر مسلمان کو علم کہ شہزادی کے مرتبہ یہ ہے یہاں دیکھیں صحیح بخاری میں یہ حدیث وجود ہے کہ فاطمہ تو بضعتن منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور من آزاہا فقط آزانی کہیں پہلے من اغزبہا فقط اغزبنی جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا تمام مسلمانوں کو یہ قول اور یہ شہزادی رسول رٹا ہوا تھا کسی تو چھپاوہ نہیں تھا لیکن ادھر ظاہری طور پر رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئیں ادھر ظلم و ستم کے سلسلہ شروع ہو گیا یہاں تک کہ شہزادی کو نوحہ پڑھنا پڑھا کہ سبت علیہ مسائب لونہا سبت علیل ایام سرن ریالیہ اے بابا آپ کے مرنے کے بعد اتنی مصیبتیں پڑھیں کہ اگر پہاڑوں وہ پڑھتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اگر روشن دنوں وہ پڑھتی تھی تو روشن دن تاریخ راتوں میں تمتیل ہو جاتے ہیں ابھی تین دن ہوئے تھے وفاد رسول اللہ کو اور دنوں راہ شہزادی گریہ فرما رہی ہیں دنوں راہ صفح ماتم بشیوی ہیں کچھ محلے کے پڑھوز کے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں درمادہ کھڑ کھڑ آیا مولا علی بہاں لکھ لیں کیا بات ہے کہہ علی جا کر رسول کی بیٹی سے کہہ دیجئے یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں ان کے رونے سے ہمارے کاروار زندگی میں فرق آ رہا مولا نے مسلمانوں کے پیغام شہزادی تک پہنچا دیا کہ کچھ لوگ آئے ہیں جو تین کی فرمایش یہ ہے کہ یا آپ دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں ان کے کاروار زندگی میں فرق آ رہا ہے شہزادی نے یہ جملے سنے اس کے بعد عجیب حسرت ناہک جواب دیا فرماتی ہیں علی جا کر اس سے کہہ دیجئے انہیں زیادہ دنوں کی زہمت نہیں ہے میں ان کے درمیان زیادہ دن زندہ رہنے والی نہیں ہوں انہیں زیادہ دنوں کی زہمت بلداش کرنا نہیں پولے گی مگر مولا یہ نہیں احتمام کیا کہ سرحو ہوتے ہوئے جنت البقی لے جاتے تھے شام ہوتے واپس لے آتے تھے ایک برطبہ جو وقت غروب واپس لینے پہنچے تو دیکھا شہزادی کا رنگ کے رخ کچھ زیادہ اڑا ہوا ہے چہرے کا رنگ کو زیادہ متغیر ہے مولا نے گھبرا کر پوچھا بنتی رسول کیا بات ہے آپ کے چہرے کا رنگ کو زیادہ متغیر نظر آ رہا ہے تو شہزادی نے جواب دیا یہ علی شاید آپ نے دیکھا نہیں کہ جس درخت کے سائے میں میں دن بھر باپ کا ماتم کرتی تھی کسی نے وہ درخت کارڈ کیا اور میں نے دن بھر دھوپ میں باپ کا ماتم کیا میں شہزادی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کروں گا اے شہزادی شکر کیجئے یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے ارے کم از کم بیٹی کو اتنی اجازت تو ہے کہ دھوپی میں صحیح باپ کا ماتم کر لے آ کر کربلا کا منظر دیکھیں سنی سکینہ کی آنکھوں میں آسو کا قطرہ بھی آتا ہے تو کبھی نوکہ نیدہ سے عذیت ہے کبھی تازیانوں سے عذیت ہے یہاں تک تاریخ اسلام کا اس سیاہ ترین باب جب دروازے پر لکڑیاں جمع کی جاتی ہیں آواز دی جاتی ہے کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے آگ لگائی جاتی ہے دروازہ توڑا جاتا ہے تاریخ گواہ شہزادی دیوار و در کے درمیان آ جاتی ہے شہزادی کی پسلیاں ٹوڑ جاتی ہیں شکم میں جناب محسن کی شہادت ہو جاتی ہے شہزادی زمین پر گر پڑتی ہیں جناب فضہ کو آواز دیتی ہیں اے فضہ آئیے اور میری مدد کیجئے مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے میرے محسن کی شہادت ہو گئی ہے میری پسلیاں ٹوڑ گئی ہیں جناب فضہ نے سہارا دیا ابھی بستر کے قریب پہنچی تھی کہ کانوں میں آواز آتی ہے کہ علی کے گلے میں رسی مدیوی ہے اور مدیدے کی گلیوں میں پھر آیا جا رہا ہے روایت کہتی ہے شہزادی فرماتی ہے فضہ وہ صندوق لے آئیے کہ جس میں میرے بابا کے تبرکات ہیں وہ صندوق لائے جاتا ہے صندوق کا ڈھکنا کھلا سامنے رسول اللہ کا امامہ رکھا ہوا سامنے ابا رکھی ہوئی شہزادی نے بابا کی ابا اپنے دوش پر ڈالی امامہ اپنے سر پر رکھا اور دونوں ہاتھ بددعا کے لیے بلند کر دی تاریخ کہتی ہے کہ مدینے پہ زلدلہ آیا مسجد نموی کی دیواریں بلند ہونے لگی علی سمجھ گئے کیا ہونے والا ہے جناب سلمان فارسی سے کہتے ہیں یہ سلمان دور کر جائیے اور فاطمہ کو علی کی قسم دیجئے کہ عمد کے لیے بددعا نہ کریں ہاں ازاداروں بس مجلس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں یہی ٹوٹی پسلیاں شہزادی کی شہادت کے سبب بجید تصور کیجئے زندگی کے آخری دنوں میں ٹوٹی پسلیوں میں کتنی عذیت ہوگی یہاں تک کہ جس صبحوں کو دنیا سے رخصت ہوئی ہے اس کی شب میں عالم یہ تھا کہ شہزادی بیٹھ کر نماز پڑھنے ہی تھی مولا علی نے دیکھا جیسے ہی دیکھا کہ فاطمہ زہرہ شہزادی جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے ہی علی ترب گئے علی بیچین ہو گئے کیونکہ اہلِ حرم اہلِ بیٹ میں اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھنے لگتا تھا تو یہ قیامت ہو جاتی تھی آپ کو یاد آگیا ہوگا کہ جب قید خانہ شام میں ہمارے چوتھے امام نے دیکھا کہ فپی بیٹھ کر نماز پڑھنے ہی ہے نے نہیں دیکھا کہ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھنے ہی ہو اس وقت آپ بیٹھ کر نماز پڑھنے ہی ہیں تو آپ کو جواب معلوم ہوئے جو جناب زینب نے جواب دیا تھا اے بیٹا زہد العابدی اتنا محتصر کھانا آتا ہے کہ بچے بھوکے رہ جاتے ہیں جب سے آئی ہوں اپنا کھانا بچوں کو کھنا رہی ہوں اب نقاط کا عالم یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے اسی طرح سے جب شہدہ عزی فاطمہ زہرہ کو بیٹھ کر نماز پڑھنے دیکھا تو علی طرح گئے بنت رسول کیا بات ہے آپ بیٹھ کر نماز پڑھنے ہیں کہا علی اتنی تکلیف پسیلیوں کی بڑھ چکی ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پا رہی آزازار و چند جملے اور سن لیجے صبح حکم مولانی نے دیکھا کہ وہی فاطمہ زہرہ جو بیٹھ کر نماز پڑھنے ہی تھی وہی چکی پیس رہی ہے بچوں کے لیے قضاء کے احتمام کر رہی ہیں مولا طلب گئے بنت رسول اتنی عذیت اتنی تکلیف اس میں آپ یہ زہمت کر رہی ہیں کہا علی ابھی تھوڑی دیر پہلے عالم تکلیف پہ جب حلقی سے منی آنکھ لگی تو میں نے دیکھا میرے بابا آئے ہیں رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور فرما رہے فاطمہ تمہاری مسئیبتوں کے دل ختم ہو گئے میں تمہیں لینے آیا ہوں اے علی میں سمجھ گئی کہ آج منی زندگی کے آخر دن ہے آج کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گی تو میں نے سوچا میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی تجہید و تکفین کا سامان ہو رہا ہوگا لوگ گریہ و ذاری مصروف ہوں گے کہیں میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں اس لیے دنیا سے جاتے جاتے ان کے لیے غذا کے احتمام کرتے جاؤں اے شہزادی آپ کو گوانا رہی کہ تھوڑی دیر بچے بھوکے رہے آ کر کربلا کے وزر دیں گے آہ بھی کی اولادیں چھوٹے چھوٹے محصوب بچے تین دن کی بھوک اور پیاسے طرف رہے ہیں آہ زبادہ زہر کے وقت آ جاتا ہے مولا مسجد تشریف لے جاتے ہیں شہزادی خود بچوں کو تیار کر کے دادا کے روزے پر بھیج لیتی ہے یہی وقت تھا کہ اسما مدت امید گھر میں آتی ہے شہزادی جیسے اسما کو دیکھا کہا ہے اسما بہا اچھا وعب آگئی میں ہجلے میں جا رہے ہوں جب تک میری تصویر و تحلیل کی آواز آتی رہے عبادت کی آواز آتی رہے سمجھتے نہیں کہ میں زندہ ہوں اب جب یہ آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ فاطمہ دنیا میں نہیں رہی لیکن ابھی میرے بچے گھر میں نہیں ہیں اگر میرے ملے کے بعد آئے تو فورا نہ بتا دی جائے گا کہ تمہاری ماں دنیا سے رسط ہو گئی بچوں کے پہلے کھانا کھلا دی جائے گا پھر میری موت کے اطلاع دی جائے گا ورنہ میرے بچے بھوکے رہ جائے گے حضادار و آسمان کہتی ہیں کہ شہزادی حجرے میں تشریف لے جاتی ہیں تھوڑی دیر تک عبادت کی آواز آتی رہی یہ کہا ہے کہ عبادت کی آواز آنا بند ہو جائے تین مرتبہ آسمان نے بگا رہا تین مرتبہ آسمان نے آواز دی لیکن جب جواب نہیں آیا تو سر سے چادر پھیکی بے ساختہ دمان پر آیا بس آخری جملیت کرنا چاہتا یہی وقت تھا کہ بچے گھر کے اندر آئے کہا کہ ہماری ماں کہاں ہیں یہ اسماں ہماری ماں کدھر ہیں کہا شہزادو کھانا نوش کرلو تو بتاتی ہوں بچوں نے حیرت سے اسماں کا چہرہ دیکھا یہ اسماں آپ نے بہت دن سے ہمارے گھر آ رہی ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ نے ماں کے بغیر کھانا کھایا اس وقت ماں کے بغیر کھانا کیسے کھانے اب اسماں مجبور نہیں شہزادو تواری ماں دنیا میں نہیں رہی فاطمہ زہرہ دنیا سے رست ہو چکی ہیں بچے دونتے میں حجرے میں پہنچے روایت کہتی ہے کہ آگے آگے چھوٹے شہزاد حسید اے امہ اے امہ اے امہ اے امہ جواب دے دو تمہارا حسید تمہیں بکھانا تمہارا حسید تمہیں آواز دے رہا ہے اے امہ قبل اس کے لئے مجھے جواب دے دو روایت کہتی جواب نہیں آیا ننہ شہزادہ ماں کے چہرے کے قریب پہنچا اور اپنی چھوٹی چھوٹی ہے تیلیوں میں ماں کا چہرہ لے لیا جب چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں ماں کا چہرہ لے چکے تو آسمان کا رخ کیا اور عجیب حسرتناک نہجے میں کہا پالے والے تو دیکھ رہا ہے میں غریب ہو گیا میں بے سہارا ہو گیا یہ جملے ادا ہو رہا تھے فاطمہ زہرہ کے ہاتھ بند ہوئے حسین کو اپنے قلید جیسے لگا لی اے میرے لال مرنے کے بعد بھی مجھے گوا رہ رہی سری زبار پیسے حسرتناک جملے آئے عزاداروں روح فاطمہ عصفت کتنا بے چہر ہوئی ہوگی جب یہی حسین کربلا میں آباد دے رہے ہوں گے اماں بنا سرین یا سرنا کوئی ہے جو میری بدد کرے اور روح فاطمہ عصفت کتنا توفی ہوگی جب شمر کا خنیر چلا ہوگا کسی منادیر آوازی ہوگی اللہ قتل الحسین اب کربلا بس آزمینر کی زحمت ہے آپ دیکھیں جب شمر دربار یزید میں پہنچا ہے تو شمر کو دیکھتے ہی کہ حسین نے پہلا سوال یہ کیا اے شمر یہ بتا کہ تُو نے حسین کو زبا کیسے کیا تھا حسین کو قتل کیسے کیا تھا وہ ملون بھی کام گیا وہ شقی بھی تھا لیا گیا ہے اے یزید ہر سوال کرنا مگر یہ سوال نہ کرو لیکن جب یزید نے اسرار کیا کہ تجھے بتانا ہوگا کہ حسین کو زبا کیسے کیا تو ملون بتانے پر مجبور رہا اے یزید کیا پوچھتا ہے میں نے بارہ وار کیے تھے میں نے بارہ وار کیے تھے یزید کہتا ہے کیا خنجر کی دھار کو تیز نہیں کیا تھا شمر نے جواب دیا نہیں خنجر کی دھار کو تیز کر لیا تھا یزید پوچھتا پھر بارہ وار کیوں کرنا پڑے شمر جواب دیتا ہے اے یزید جب میری نگاہیں دیکھ رہی تھی تو اسے کیسے بتاؤں جب بھی خنجر چلانا چاہتا تھا ایک نقاہ پوچھ بی بی خنجر کی دھار پہ لپڑ جاتی تھی اے شمر بڑی مہرت وزفالہ ہے اے شمر چکیاں پیت کر پالا ہے اے شمر کیا غضب کر رہا فیعلم اللذین ظلمون ایمن قلبن ینقلبون الا لعنت اللہ علی القام الظالمین جزار شیخ مرتبہ سورہ حمل اور تین مرتبہ سورہ توحید تلاوہ سلماکر جناب بدرون مسان صاحبہ مرہوما بنت حسین شاید صاحب فضل مرہو جروہوں کو حسین صوافہ دد Monate شیخ مرتبہ ۔ نانڈو 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 آ؛ 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 موسیقی 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 موسیقی